موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں ہوں وقار نظیر ایمفیل کومرس آپ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں ایڈوانس اکاؤنٹنگ لاس لیکچر میں بچو ہم نے ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا انٹروڈ ایکشن جو ہے وہ سمجھ لیا تھا اس میں پیپر پیٹرن ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کون سے چیپٹر سے دبل چیپٹر سے سنگل چیپٹر سے سنگل چیپٹر آئے گا اور ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں سارا ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا آج ہم اپنا جو فرسٹ اس میں چیپٹر آ رہا تھا اس کو ڈسکس کریں گے برانچ اکاؤنٹنگ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بیٹا آپ لوگوں نے جو بک ابھی انیشیل ہی لے لینی ہے وہ ہم محمد حنیف اینڈ امیتاب مکھر جی کی بک ہے ٹھیک ہے جی ٹوٹل ہمارے سیون چیپٹر ہیں جو ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے جی ٹوٹل سیون چیپٹر ہیں جن میں سے فائف چیپٹر کور ہوں گے محمد حنیف اینڈ مکھر جی کی بک سے تو آپ لوگوں نے ابھی انیشیل ہی جو بک لینی ہے وہ محمد حنیف اینڈ امیتاب مکھر جی کی بک لے لینی ہے اس میں سے ہمارے فائف چیپٹر کون کون سے کور ہوں گے برانچ اکاؤنٹنگ املگامیشن کنسائنمنٹ جوائنڈ وینچر اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل پانچ چیپٹر یہاں سے کور ہوں گے اور دوسری جو بک ہے وہ ہے ایم اے گنی ایم اے گنی کی بک میں سے ہم نے جو چیپٹر کور کرنا ہے وہ کمپنی فائنل اکاؤنٹ ہے اور دوسرا جو ایک اور چیپٹر ہم نے کور کرنا ہے وہ کور کریں گے جویز اوبیری کی بک سے ابھی آپ نے جو انیشیلی بک لینی ہے وہ لینی ہے محمد حنیف اینڈ امیتاب مکھر جی کی یہ بک لے لیں گے آج ہم اپنا فرس چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں برانچ اکاؤنٹنگ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ برانچ اکاؤنٹنگ کیا ہے برانچ ہوتی ہے یونٹ آف ایڈ آفیس برانچ کیا ہوتی ہے یونٹ آف ہیڈ آفیس پرسیجر ٹو پریپیئر پریپیئر برانچ اکانٹنگ برانچ اکانتنگ و گرہ بتاککنین is called branch accounting ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ جو ہم branch accounting complete کریں گے اس میں ہم head office ہیں ہم head office کی books میں بیٹھ کے branch کے accounts prepare کریں گے procedure to prepare in the books of head office procedure to prepare branch accounts in the book of head office is called branch accounting مطلب head office میں بیٹھ کے جو ہم branch کی accounting کریں گے branch کے جو accounts prepare کریں گے وہی ہماری branch accounting کہلاتی ہے branch کی اگر ہم بات کریں تو branch چیز ہوتی ہیں دو طرح کی main main type branch کی ہیں دو تو type ہے main branch کی ایک ہے جی foreign branch اور دوسری ہے inland branch اور ہم برانچ foreign branch اور in land main دو type ایک ہے foreign اور دوسرا inland foreign branches اور دوس branches which are working outside the country ہمارے head office کی branches جو ہمارے country کے باہر کام کر رہی ہیں وہ کیا ہیں foreign branches ہمارے head office کی branches ہمارے ہی country میں کام کر رہی ہیں تو وہ inland branches کہلاتی ہیں اس کی definition کیا ہوں گی branch which is working outside the country branch working outside the country کام کر رہی ہیں branches which are working within the country is called inland branches branches تو بچو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ branch is a unit of head office procedure to prepare branch account in the book of head office is called branch accounting definition secretly دو main main type ہیں اس کی ایک inland branch ہے اور دوسری foreign branch which are working within the country جس کو home branch بھی کہتے ہیں foreign branch which are working outside the country جو کہ ہمارے head office کی ہمارے country سے باہر کام کر رہی ہے ہمارے head office کی branch ہمارے ہی country میں کام کر رہی ہے وہ ہے inland branch clear ہو گیا جی یہ foreign branch ہمارے become course کا حصہ نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے become میں not in become course inland branches ہمارے become course کا حصہ ہے تو inland branches کی further two type ہیں dependent اور independent dependent اور independent ہمارے برانچ کیا ہوتی ہے اور independent ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں اگر اس کو کوئی goods لینی ہے تو head office خود اس کو خرید کر بھیجے گا یا اگر اس نے کچھ بھی بائن کرنی ہے تو اس کے لیے پیسہ head office بھیجے گا dependent branches total depend کرے گی head office پر جو اس نے sale کر دی اس کا پیسہ یہ اپنے پاس نہیں رکھے گی فوری کس کو دے دے گی head office کو یہ totally depend کرتی ہیں head office پر not keep full system of accounting یہ وہ branches ہیں جو کہ اپنا full system of accounting نہیں رکھتی ہیں not keep full system of accounting totally depend کرتی ہیں head office پر اور dependent branches اور دوس branches which work independently جو کہ head office پر depend نہیں کرتی دوس کی full system of accounting increasing again یہ جو independent branches یہ بھی ہمارے become course کا حصہ نہیں ہے dependent branches ہمارے become course کا حصہ ہے ہم dependent branches پڑھیں گے دیکھیں جی foreign branches نہیں ہیں inland branches ہیں جو کہ ہمارے head office کی ہمارے country میں کام کرتی ہیں وہ ہمارے course میں ہم ان کو discuss کریں گے اس chapter میں ہم independent کی بات نہیں کریں گے independent ہے صحیح branch accounting میں لیکن وہ چونکہ ہمارے two year program میں نہیں ہے تو اس لیے ہم independent branch کو discuss بالکل نہیں کریں گے اس میں dependent branch system کو ہم discuss کریں گے dependent branch system کی فردر جو ہے وہ two type ہیں retail اور services retail branch retail branch وہ branches ہوتی ہیں جو کہ tangible product میں ڈیل کرتی ہیں مطلب کچھ بنی بنائی چیز کو یہ خریدتی ہیں اور پھر اس کو آگے بیچتی ہیں tangible product میں ڈیل کرتی ہیں services میں ڈیل نہیں کرتی ہیں service branches services میں ڈیل کرتی ہیں کوئی خدمات جیسے کہ colleges educational institutions ہوگے سارے اور اسی طرح سے hospitals ہوگے جو کہ services دیتی ہیں تو اس type کے ہم کسی branch کی بات نہیں کریں گے اس میں ہم retail branches کی بات کریں گے یہ جو services branches ہیں یہ بھی ہمارے course کا حصہ نہیں ہے یہ retail branches ہمارے course کا حصہ ہے جو کہ tangible product میں ڈیل کرتی ہیں مطلب کچھ goods کو sale یا purchase اس میں کیا جائے گا goods کی بات ہوگی retail branches تو بانہ سے repeat کرتے تھا ہوں branch accounting کیا ہے branch ہوتی ہے unit of head office اور procedure to prepare branch account in the book of head office is called branch accounting دو طرح کی branches ہوتی ہیں foreign اور inland foreign which are working outside the country inland which are working within the country foreign branches ہمارے become course کا part نہیں ہے اور ہمارے become course میں inland branches ہیں اس کی further two type ہیں dependent اور independent dependent بھی ہمارے course میں شامل ہیں نہیں ہیں independent ہمارے course میں شامل نہیں ہے dependent ہمارے course میں شامل ہیں dependent کی further two type ہیں retail اور services retail branches جو کہ tangible product میں ڈیل کرتی ہیں اور services branches which are deal in services جو کہ کچھ خدمات دے رہی ہوں retail branches کہلاتی ہیں یہ ہم نے retail branches dependent یا ہم برانچیز میں dependent اور retail کو ہم نے discuss کر رہا ہے اس میں total retail branches میں total آپ کے جو method ہیں وہ three methods ہم discuss کریں گے اس میں number one cost price method in wise price method in wise price method stock and debtor system یہ یہ three methods cost price method وہ میتھڈ ہوگا جس میں ہیڈ آفیز برانچ کو گوڈز بھیجے گی اصل قیمت پر انوائز پرائس جس میں برانچ پروفیٹ ایڈ کر کے بھیجے گی سٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم میں بھی برانچ پروفیٹ ایڈ کر کے بھیجے گی کوسٹ پرائس میتھڈ میں برانچ سے پروفیٹ چھپا ہوا نہیں ہوتا ہیڈ آفیز برانچ کو اصل قیمت پر گوڈز بھیجتا ہے برانچ اس کے بعد پروفٹ ایڈ کر کے اس کو سیل آؤٹ کرتی ہے لیکن انوائز پرائس میتھڈ میں ہیڈ آفیس برانچ سے پروفٹ چھپا رہا ہوتا ہے ڈریکٹ اس کو انوائز پر بھیجتا ہے آگے اسی پرائس پر آگے برانچ کو سیل کرنا ہوتی ہے سٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم اور انوائز دونوں میں سیم ہی ہے لیکن سٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم میں سیپریٹ سیپریٹ اکاؤنٹ بنیں گے یہ سٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم تب فالو کیا جاتا ہے جب برانچ بڑی ہو برانچ بڑی ہوگی تو ہیڈ آفیس سٹاک اینڈ ڈیٹر سسٹم کو فالو کرے گا مطلب سٹاک کا لگ اکاؤنٹ بنائے گا ڈیٹر کا لگ اکاؤنٹ بنائے گا پروفٹ الگ بنائے گا برانچ کی اڈجسٹمنٹ الگ کرے گا اس میں ان دونوں میں ایک ہی اکاؤنٹ ریکوائرمنٹ ہوگی only to prepare برانچ اکاؤنٹ یہاں تک نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ٹائپ کو سمجھا برانچ کی ٹوٹل سکس ٹائپ آپ کے سامنے آئیں جن میں سے کچھ ہم نے اپنے بی کم کورس میں پڑھنی ہے سیکھنی ہے اور کچھ نہیں سیکھنی آپ کے سامنے تین میتھڈ آئے ہیں تین میتھڈ اس چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے اور یاد رہے بیٹا یہ چپٹر وہ چپٹر ہے جس میں سے ایک پوششن ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گا اور چانس ہے کہ دو پوششن آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ